ریوہ میں ایک سنکی ایس ڈیو نے بندو کڑا کر بہو کو بندھگ بنا لیا اور چھڑانے آئے سمدھی کو گولی مار دی با مشکل تین گھنٹے کے بعد پولیس نے تالہ توڑ کر محلہ کو چھڑایا ہے اس وارداز کے بعد شیطر میں دہشک کا محل بنا ہوا ہے دنڈوری میں تینات ایس ڈیو سوریش مشہ ریوہ کے سمان تھانا شتیت نیرو نغر میں اپنی پتنیوں بہو کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ بیٹا بوپال میں رہتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایس ڈیو پی نے پچھلے تین دنوں سے بہو کو بندھگ بنا رکھا تھا ڈری ہوئی بیٹی نے فون پر گٹنا کی جانکاری اپنے پتا شریع نواز تیواری کو دی جس کے بعد گروہ واردو پر بارہ بجے شریع نواز تیواری بیٹی کے سسرال پہنچے انہوں نے سمدھی سوریش مشہ ریوہ سے بیٹی کو چھوڑنے کی منت کی لیکن ایس ڈیو نے ایک نہ سنی وہیں چیتاب نے دیتے ہوئے گھر سے جانے کے لیے کہا اور نہیں جانے پر گولی مارنے کی دھمکی دی جب شریع نواز وہاں سے نہیں گئے تو گستہ ایس ڈیو نے ان کے اوپر تین گولیاں فائر کر دیں جن میں سے ایک گولی شریع نواز کے پیر میں لگی اور وہ گھائل ہو کر گر پڑے جن کو علاج کے لیے سنجائے گاندی اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا فائرنگ کی گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس کی ٹیم نے ایس ڈیو کو کافی منانے کی کوشش کی کچھ پولیس کرمی جب گھر کے اندر جانے لگے تو ایس ڈیو نے ان پر بھی گولی باری کر دی اس کے بعد تھانہ پرباری جگدیس سنگھ تھاکور آرکشک آرڈی پٹیل اور آرکشک بندنو نے ہمت دکھاتے ہوئے گیٹ کا تعلہ توڑا انہوں نے ایس ڈیو کو باتوں میں اُلجا کر پکڑ لیا اور گھر سے بہو کو چھڑا لیا آروپی ایس ڈیو کو گرفتار کر دیا گیا ہے سنگیت ती سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے اُدھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو